موسیقی تاکہ وہ بھی ان ویڈیو سے سیکھیں اور برکت پائیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو ویڈیوز کو لائک کر سکتے ہو اور ہماری موٹیویشن کے لئے آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے پاک کلام میں ٹیٹو بنانے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کو بائبل میں اپنے جسم پر کچھ خدوانے یعنی ٹیٹو بنوانے کا ذکر صرف ایک بار ملتا ہے وہ ہے احبار کا انیس باپ اور اس کی اٹھائیس آیت وہاں پہ کچھ یوں مرکوم ہے تو مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ خدوانا میں خداوند ہوں آمین اس آیت میں لکھا ہوا ہے تم اپنے اوپر کچھ نہ خدوانا خدا نے یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا تھا کیونکہ ان کے جو آس پاس قومیں تھی دا ان قوموں سے ان کو الگ کرنا چاہتا تھا کیونکہ دوسری قومیں اپنے جسموں پر اپنے دیوتوں کے نام یا ان کی علامتیں خدواتی تھی یعنی ٹیٹو بنواتی تھی استشنا اس کا چودہ باپ اس کی دو آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو کیسے ان سے الگ کیا یہ سچی اور حقیقی بات ہے کہ آج مسیحوں پر شریعت کی کوئی پوندی نہیں ہے یا شریعت کے حکم نہیں ہے کیونکہ ہم یسو المسیح کے وسیلہ سے ان سارے حکموں سے ان ساری قربانیوں سے نجات پاتے ہیں لیکن ہمیں اس حکم میں پائے جانے والے اصول پر سنجیدگی سے عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اپنی حیاداری کو یا اپنے جسم کو بھی پاک رکھتے ہیں اور خداون کے حضور ایک مقبول قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں اپنے جسم پر ٹیٹو نہیں خطوانے چاہیے میں ان بین بائیوں کے لئے کچھ بائبل میں سے ایسی آیات پڑھ کے سنانا چاہوں گا یا ان کو بیان کرنا چاہوں گا تاکہ میرے ان بین بائیوں کو سیکھنے کو کچھ ملے جو اپنے جسموں پر ٹیٹو بنواتے ہیں سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے پہلا تموتیس اس کا دو باپ اس کی نو آیت اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پریزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سوارے نا کے بال گوندنے اور سونے اور مورتیوں اور قیمتی پشاک سے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ عورتیں اب حیاداری کے لباسے خود کو کور کریں نہ کہ وہ اتنا چمکیلے لباس اور اس طرح کے لباس پہنے جو ان کے لئے بے حرمتی کا ثبب بنے اس آیت میں ایک ورڈ یونانی زبان کا استعمال ہوا ہے وہ ہے حیاداری اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے احساسات کا لحاظ رکھنا ان کی رائے کا اترام کا ناپاک کلام کا یہ اصول مردوں اور عورتوں دونوں پر لاغو ہوتا ہے ہمیں دوسروں کے احساسات کا اترام کرنا چاہیے اور اپنے اوپر حد سے زیادہ توجہ نہیں دلانی چاہیے آمین لیکن آج کل کے بہت سے لوگ دوسروں کو دکھانے کے لئے اس اس طرح کے لباس پہنتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور وہ اس آیت کے الٹ چلتے ہیں لیکن میرے عزیزو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بائبل کے مطابق چلنا چاہیے اور بائبل ہمیں کہتی ہے کہ دوسروں کے احساسات کا اترام کرو اور حیادار لباس پہنو آمین کچھ لوگ اپنی ایک الگ پچان بنانے کے لئے بھی ٹیٹو بنواتے ہیں اور کچھ لوگ ایسا اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ انہیں اس بات کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں لیکن پاک کلام مسیحوں کی ہنسلہ افضائی کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم ایک ایسی قربانی کے طور پر پیش کریں جو زندہ پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال ملاکہ مقدس خدمت انجام دیں خداون نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ جب بھی ہم اپنے جسم کے ساتھ کچھ بھی کریں تو ہمیں پہلے سوچنا چاہیے نہ کہ جلد بازی کرنی چاہیے میں آپ کے لئے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے بدنوں کو کیسی قربانی کے طور پر پیش کریں رومیوں اس کا بارہ باب اور اس کی ایک آیت بس اے بائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماز کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لئے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں یہی تمہارے لئے مقول عبادت ہے اور میں ان بائیو سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے جسم پر ٹیٹو بنوانا چاہتے ہیں یا جو بنوانا چکے ہوئے ہیں ہمیں اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے جسم پر کیوں ٹیٹو بنوانا چاہتے ہیں کیا آپ محض فیشن اپنانے یا کسی گروپ کے رکن کے طور پر اپنی پیچاند کرانے کے لئے ٹیٹو بنوانا چاہتے ہیں اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ ٹیٹو کے مطلق شاید آپ کو سوچ وقت کے ساتھ بدل جائے لیکن ٹیٹو وہیں کا وہیں رہے گا اور میری بعض بہنیں اور میرے بائی اکثر ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ جلد بازی میں وہ کام تو کر لیتے ہیں لیکن وہ بعد میں ان کے لئے پشتاوہ ہوتا ہے میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو جلد بازی میں ٹیٹو بنوانے کا شوق رکھتے ہیں یا ٹیٹو بنواتے ہیں وہ اپنی سوچ کو اپنی سمجھ کو استعمال کریں اور وہ کلام کو دیکھیں کہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں ٹیٹو بنوانے چاہیے یا نہیں بنوانے چاہیے امثال اس کا اکیس باب اور اس کی پانچ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جلد بازی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے میں آپ کی رہنمائی کے لئے وہ آیت پڑھنا چاہوں گا امثال اس کا اکیس باب اس کی پانچ آیت مینٹی کی تبیریں یقینا فراوانی کا باعث ہیں لیکن ہر ایک جلد باز کا انجام متاجی ہے آمین اور لوگ اکثر ٹیٹو بنوانے کا فیصلہ جلد بازی میں کرتے ہیں لیکن اس کا اثر ان کے رشتوں اور ملازمت پر زندگی بر ہو سکتا ہے یہ کام یہی نہیں رکھتا ٹیٹو کو ہٹوانا بہت مہنگا اور دردناک ہو سکتا ہے اور میں نے بعض تر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ٹیٹو بنوانے کے بعد یا تو وہ اپنی جوانی کے بعد یا تو وہ جوانی میں ہی اپنے ٹیٹو سے پشتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا گلتی کر لی ہم نے ٹیٹو بنوایا اور اب یہ ہمارے لیے ایک پروبلم بن چکا ہوا ہے ہم اس کی وجہ سے ہم جوب نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے ہماری رشتے داروں میں ہماری بیزتی ہوتی ہے اور بھی مختلف طرح کے سوال ان پر اٹھائے جاتے ہیں اور میں ان بین پائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ٹیٹو بنوایا نہیں ہے اگر آپ بنوانے کی عرضو رکھتے ہیں تو پلیس آپ کلام کو دیکھیں کلام ہمیں کیا کہتا ہے اور آپ ان ساری وجوہات کو سامنے رکھیں کہ ٹیٹو بنوانے کا کیا نقصان ہے اور آپ کیوں بنوانا چاہتے ہیں کیا یہ آپ کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے یا نہیں خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکر دیں اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ہمارا اس خدمت میں ساتھ دینے کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں ہماری موٹیویشن کے لیے آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتایا کریں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں کوڑ بیسی آل اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ